السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج حلدی پہ بات کریں گے حلدی بڑا تھنڈا ایٹم ہے مسالے کی ٹرین کا آخری ڈبا بھی اس کو کہتے ہیں یہ جب رکتی ہے تو پھر کئی کئی ماں رکی رہتی ہے حلدی کا اس وقت جو مین مارکیٹ ہے پاکستان کی وہ چھانگا مانگا ہے چھانگا مانگا ساڑھے تیرہ ہزار امن جیسے علات بن گئے جبکہ فیصلہ باد چودہ ہزار امن تک فروخت ہو رہی ہے یہ پاکستان میں جو حلدی زیادہ چلتی ہے وہ فنگر حلدی چلتی ہے جو انگلی نمہ ہوتی ہے اس کو فنگر کہتے ہیں اور جو موٹی ہوتی ہے اس کو گٹھا کہتے ہیں انگلیش میں اس کو بلب کہتے ہیں انگلی نمہ کو فنگر کہتے ہیں انڈیا میں حلدی کی مارکیٹ پچھلے دنوں تیز ہوئی ہے انڈیا تقریباً حلدی 975 ڈالر والی 1125 ڈالر ہو گئی ہے انڈیا کی مارکیٹ چونکہ دنیا کی بہت بڑی مارکیٹ ہے اور مندہ تیزی اس کی بھی حلدی کی بھی انڈیا کے پیچھے ہی چلتی ہے 1125 ڈالر والا محل آپ کو کوئٹہ آکے یا کراچی آکے تقریباً تقریباً سولہ ساڑھے سولہ ہزار یا مند تک کا پڑتا ہے تو انڈیا کا پڑتا مہنگا ہونے کی وجہ سے ممکن ہے کہ پاکستان کی لوکل علدی بھی تھوڑی بہتی اور تیز ہو جائے مندہ نہیں لگتا آپ ہی علدی میں کیونکہ ابھی فصل آنے میں بہت ٹائم باقی ہے فصل تو اس کی دسمبر میں آ جاتی ہے لیکن یہ پک کے تیار جو ہوتی ہے وہ اپریل مہی میں ہی ہوتی ہے یہ بہت زیادہ گیلی ہوتی ہے یہ اس کا معسجر خوشک ہوتے ہوتے ہی تین تین چار چار ماہ لگ جاتے ہیں تو انٹرنیشنل مارکیٹ تیز ہوئی ہے تھوڑی بہتی لوکل بھی بزار تیز ہو سکتا ہے لیکن ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھئے گا کہ یہ جو علدی کے چودہ زارب امن والے ریٹ ہیں یہ چھوٹے ریٹوں میں شمار نہیں ہوتے یہ بہت بڑا ریٹ ہے آج سے سال ڈیڑھ سال پیچھے چلے جائیں تو حلدی 3800 روپیا مانت تھی 95 روپیا کلو آج وہی حلدی جو ہے وہ چار گناہ بڑھ گئی 350 روپیا کلو ہو گئی مندہ تو نہیں لگتا لیکن کام ضرورت کے مطابق ہی کریں کوئی اس میں لمبی چھوڑی تیزی بھی نہیں ہے تیزی تھوڑی بہتی ہو جائے گی لیکن ضرورت کا ہی مال خریدیں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ